ناظرین آپ کو آج دو بڑے امیزنگ پڑوسیوں کی کہانی سنانی ہے کمال کا واقعہ ہے غور سے سنیے گا ایک پڑوسی تھے بہت بڑا نام ہے مگر ان کے برابر میں ایک غیر مسلم کا گھر تھا یہودی کا گھر تھا یہ مسلمانوں کے بزرگ ہیں اور برابر میں غیر مسلم کا گھر ہے وہ غیر مسلم سفر پر گیا تو اس کے گھر پر لائٹ نہیں تھی چراغ کے لیے پیسے بھی نہیں تھے ساری رات ان کا بچہ روتا رہتا تھا یہ جو نیک بزرگ تھے انہیں پوچھا کہ معلوم تو کرو کہ کیوں بچہ روتا ہے برابر سے پتا چلا کہ بچہ اس لیے روتا ہے کہ ساری رات اندھیرہ ہوتا ہے اور اندھیرے میں بچہ گھبرا جاتا ہے ان بزرگ نے کیا کیا کہ روزانہ رات ان کے گھر چراغ بھجوانا شروع کر دیا ساری رات بچہ سکون سے سوتا جب وہ یہودی سفر کر کے واپس آیا اور اس کی گھر والوں نے اسے واقعہ سنایا کہ ہمارے پڑوس میں جو مسلمانوں کے بزرگ رہتے ہیں وہ ہمیں روز چراغ بھجواتے رہے اور ہمارے بچے کو سکون پہنچاتے رہے اس غیر مسلم کو یہ خیال آیا کہ کتنی عجیب بات ہے کہ ہمارے برابر میں مسلمانوں کے اتنے بڑے بزرگ رہتے ہیں اور اتنے اچھی اخلاق ہیں اور ہم ہیں کہ اسلام سے دور رہ کر زندگی گزار رہے ہیں وہ یہودی کے خاندان والے اس مسلمان کے گھر آئے دربازہ کھٹ کھٹ آیا اور گویا اس طرح کہا کہ حضور ہمارے گھر میں تو آپ کے طرف سے چراغ کی روشنی پہنچتی رہی اب ہمارے دل میں جو کفر کا اندھیرہ ہے اسے بھی دور کیجئے کلمہ پڑھائیے اور ہمیں مسلمان کیجئے ناظرین آپ جاننا چاہیں گے وہ بزرگ کون تھے وہ کوئی اور نہیں اولیاء اکرام کے سردار حضرت سیدنا بایزید بستامی رحمت اللہ ہی تلالے ہیں جو اپنے غیر مسلم پڑوسی کے ساتھ اتنا شاندار سلوک کرتے رہے اسی طرح ایک اور بڑا عظیم نام حضرت سیدنا مالک بن دینار رضی اللہ ہوتارہ آپ کے پڑوس میں ایک شخص تھا جو روزانہ جانتے بوشتے پرنالے کے ذریعے گندگی آپ کے گھر میں بھیجتا تھا آپ کو یوں سمجھے ایریٹیٹ کرنے کے لیے آپ کو تکلیف پہنچانے کے لیے آپ کوئی جواب نہ دیتے تھے کچھ دنوں کے بعد اس پڑوسی سے رہا نہیں گیا کہ یہ کمال کی بات ہے میں روز گندگی بھیجتا ہوں کوئی جھگڑا نہیں کوئی ریٹیلیٹ نہیں معاملہ کیا ہے دروازہ کھٹ کھٹایا حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ نے دروازہ کھولا تو وہ کہتا ہے حضور میں روز آپ کے گھر میں گندگی بھیجتا ہوں آپ کوئی تکلیف نہیں ہوتی آپ نے فرمایا تکلیف تو بہت ہوتی ہے پھر کیا کرتے ہیں آپ میں پانی ڈالتا ہوں گندگی تمہاری طرف سے جو آتی ہے اسے دھو دیتا ہوں غصہ نہیں آتا سوال کیا ہے اس نے غصہ بھی بہت آتا ہے غصہ آتا ہے مگر میں اسے پی لیتا ہوں اب اس غیر مسلم نے کیا کیا اس نے گویا اس طرح عرص کی کہ حضور گھر کی گندگی جو میں نے آپ کے گھر میں بھیجی وہ تو آپ نے پانی ڈال کر دھو دی اسے بعد میں دھوئیے گا پہلے میرے جو سینے میں کفر کی گندگی اسے دھوئیے کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا ناظرین یہ دونوں واقعات ہمارے لیے کیا میسج لیے ہوئے ہیں کہ پڑوسی کی کتنے حقوق ہیں اور ہمارے بزرگانے دین وہ ہیں کہ جو غیر مسلم پڑوسیوں کے ساتھ تکلیف پہنچانے والے پڑوسیوں کے ساتھ بھی ایسا رویہ رکھتے تھے کہ وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتے ہیں مگر کیا ہمارا مسلمان پڑوسی ہم سے مطمئن ہے یاد رکھیے روایتوں میں مضمون ملتا ہے کہ تم میں بہترین وہ ہے جس کا پڑوسی اس سے راضی ہو کیا ہم ایسے ہیں کہ ہمارا پڑوسی ہم سے خوش ہو پڑوسی ہمارے بارے میں اچھے الفاظ ادا کرے میں آپ کو ایک حدیث پاک آخر میں سناتا ہوں نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ عزوجل کی قسم وہ مومن نہیں ہوتا اللہ کی قسم مومن نہیں ہوتا اللہ کی قسم مومن نہیں ہوتا تین بار قسم فرمائی عرص کی گئی کون یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو فرمایا وہ جس کا پڑوسی اس کی شرارتوں سے امن میں نہ ہو اللہ اکبر یہ غور کیجئے ناظرین یہ ہے پڑوس کے حقوق اللہ کرے کہ ہم اپنے پڑوسیوں کے حقوق صحیح طریقے سے ادا کرنے میں کامیاب نبی پاک علیہ السلام ایک بار صحابہ اکرام کے ساتھ بیٹھے تھے صحابہ اکرام کو پڑوسیوں کے حقوق بیان کرنا شروع کیے صحابہ کہتے ہیں اتنے حقوق بیان کیے کہ ہمیں یہ خیال ہونے لگا کہ نبی پاک شاید وراست میں بھی پڑوسی کے حق بیان کر دیں گے اب ہمیں یہ غور کرنا ہے ہمارے پڑوسی ہم سے راضی ہیں یہ تکلیف میں ہیں اگر وہ تکلیف میں ہیں تو ان کو راضی کر لیجئے کیونکہ پڑوسی راضی تو انشاءاللہ رب بھی راضی ہے